اوہدر مد پردیش میں اپچناو کے بیچ امرتی دیوے پر بیان دینا پور مکمنتری کمنلات کو بھاری پڑ گیا ہے چناؤ آئیوگ نے کمنلات کا کانگریس کے سٹار پرچارک کا درجہ چھین لیا ہے چناؤ آئیوگ کے اس ایکشن کے بعد بھی کمنلات نے کہا سٹار پرچارک صرف نام کے لیے ہوتا ہے ان کا درجہ کوئی نہیں چھین سکتا چناؤ آئیوگ کے اس کاروائی کے خلاف اب کانگریس سکورٹ کا رکھ کرے گی مد پردیش میں تین نومبر کو اٹھائیسی ٹنکلی ویدان سبا کے اپچناو ہونے ہیں یہ اپچناو بی جے پی کانگریس کی سیاسی تقدیر بھی تیہ کریں گے ہمارے سماد آتا انڈراغ امیت آپ نے کمنلات سے ایکسکلوزیف بات چیت کی ہے پندہ سالوں کے ونباس کے بعد کانگریس سرکار ستہ میں آتی ہے لیکن صرف پندہ مہینے رہ پاتی ہے بجہ صافتی کانگریس کے وہ ویدھایاک جو بغاوت کر گئے کانگریس سے ایسے میں بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا شیبراج کی بی جے پی والی سرکار کا کمل کھلے گا یا کانگریس کے کملات ستہ ناشی ہوں گے سر بہت بہت شکریہ سمیں دینے کے لیے یہ تو آپ کا پرشنی غلط ہے آپ کا پرشنی غلط ہے میری بات سن لے جیے آپ کا پرشنی غلط ہے کہ آپ کہتے ہیں سرکار پندرے مہینے ٹھیکی پندرے مہینے ٹھیکی پر یہ آپ نے نیکاہ کہ پندرے مہینے میں سوہدہ کر کے تو آج پورے پورا پردیش گواہ ہے کہ کیسے یہ سرکار بنی ہے نوویمبر اٹھارہ میں مدیپردیش کے مدداتوں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو گھر بٹھائیں شیبراج سنگھ جی کو ودا کیا تھا کونسی چیز بجلی تھی تو یہ مدیپردیش کی جنتہ پرشن پوچھ رہے یہ پورا چناہوں بندوں پر ہوتا تھا لیکن اس بار خوددار اور گردار ٹکاؤ اور بیکاؤ پر یہ ٹک گیا ہے بلکل اگر سہدے سے سرکار بنی تو ہم کہیں گے سہدے سے سرکار بنی ٹکاؤ اور بیکاؤ جو ہے جنتہ فیصلہ کرے گی انت میں سب سے اوپر ہمارے پردیش کی جنتہ پردیش کے مددات ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو ترہ دیت سندیا نے غلط کیا جس طریقے سے لگاتار بلتے بھی اب اس میں جانے کی آبشکتہ نہیں جو ترہ دیت سندیا نے جو فیصلہ کیا ان کا اپنا فیصلہ تھا وہ جانتے ہیں کیوں کیا اور اس کا کیا پرنام ہوگا وہ جانتے ہیں سر بڑی مشکل گھڑی میں سر پہلے سٹار پچارک کا درجہ اس شخص سے چھیل لیا جاتا ہے جس نے سب سے زیادہ محنت کی چالیس سال کے رانیت کے کیریئر کے بعد آپ نے اتنی محنت کی میں نے لگاتار دیکھا آپ کو محنت کرتے ہو سٹار پچارک کا جدر چھیل لیتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی درجہ میرے سے کچھ نہیں چھیت سکتا میرا درجہ جنتہ کے ساتھ ہے جنتہ تیہ کرے گی میرا کوئی درجہ ہے کوئی آئے ہوگ میرا درجہ نہیں تیہ کر سکتی سٹار پچارک تو ایک نام کا ہوتا ہے کھرچے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی نوٹس بھی نہیں ملا اور میں نے کہا کیا جو میں نے کہا وہ جنتہ کو کہا جنتہ نے تالیا بجائی جنتہ خوش ہوئی جنتہ تالی بجاتی ہے اور چنانو آئے ہوگ نوٹس دیتے سر تھی یہی اسی جنتہ کے سامنے شبراد سینجان جی ویکسین کا نام نشان نہیں اور شبرادس اسے مفت میں باڑ رہے ہیں اسی لئے تو گھر بٹھایا تھا vaccine آج ہے نہیں اور شبرادس کی کہہ رہے ہیں ہم مفت میں vaccine دیں گے بچارے کے پاس بچا کیا ہے کیونکہ یہ حساب کتاب تو دے نہیں سکتے حساب کتاب دیا تھا پندرہ سال کا جنتہ نے گھر بٹایا تھا سات مہینے کا حساب کتاب نہیں دے سکتے تو آج یہ جنتہ کا دھیان موڑنا موڑنے کا پریہاس کر رہے ہیں جوترہ سندیا نے انڈیا ٹیوی سے 65000 روپے کا ماف کرنا تھا آپ نے کارٹ پیٹ کے اسے 30000 روپے کا ماف کرنا تھا آپ جوترہ دیدیا سندیا دس تاریخ کی شام کو ان سے چرچہ کریے گا وہ آپ کو بتا دیں گے کتنا کرزہ ماف ہوا یہ کرزہ جو ماف ہوا شیو رات سنگھ جھوٹ بولتے گئے جھوٹ بولا نہیں بولا سب ٹی وی میڈیا ہمیشہ جھوٹ بولتے گئے کہ کرزہ ماف نہیں ہوا خود ویدان سبہ میں پیش کیا کہ لگ بگ 27 لاکھ کسانوں کا کرزہ ماف ہوا یہ تو کہا تو اس کا مطلب ان کی پہلی بات جھوٹ تھی وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں سب بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی مل کے ہی پورا کھیل گرتے رہے ہیں سر جوترہ دیکھیں بڑے بھائی چھوٹے بھائی چھوڑیے اب یہ یہ سب آج اس کی عوشکتہ نہیں یہ سب مجبوری ہوتی ہے کہنے کی کی ایک ہوتا ہے جب چناہ بھار رہے ہیں ایک ہو رہا ہے کہ آپ پیٹ رہے ہیں اب پیٹنے والی ستھی آگئی ہے تو یہ ہر چیز کا اپیوگ کریں گے پرشاسن کا اپیوگ پولیس کا اپیوگ پیسے اور شراب کا اپیوگ آئیوگ کا اپیوگ مجھے اس کی چنتہ نہیں ہے